اور اب بڑھتے ہیں کورونا کے فکر کے طرف یہی دسمبر کا مہینہ تھا جب چین کے وہان سے خطرنا کوویڈ نائنٹین کے فیلنے کے خبر آئی اور کچھ ہی مہینوں کے بھیتر اس نے ہندوستان کو بھی چپیٹ میں لے لیا لیکن اب بھارت میں جو ٹرین نکل کر آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم کورونا سے نبٹنے میں کامیابی کی طرف پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے ہماری اور آپ کی تپسیہ سے جس طرح ہم نے لوگ ڈاؤن کا پالن کیا ماسک پہنے خود کو سینٹائز کیا یا پھر گھروں میں قید رہے وہ ہمیں راحت دینے والے ٹرینڈ تک لے کر پہنچا ہے بھارت میں کورونا کے نئے کیس پانچ مہینے میں سب سے نیونتم ستر پر ہیں اور اگر پیک سے اس کی تلنا کرے تو یہ انہتر پرسنٹ نیچے پہنچ گیا ہے دس راج جو کورونا کے ہاتھ سپورٹ بن گئے تھے لیکن پہلی بار یہ ہاتھ سپورٹ کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں مہارا شران پردیش، کیرل، ڈلی اور اتر پردیش میں کورونا کیسز کا گراف تیزی سے نیچے آیا ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک فکر بڑھا دینے والا ٹرینڈ بھی سامنے آیا ہے جو کہتا ہے کہ چھوٹ ملتے ہی لوگوں نے نشے میں کورونا کال کو ڈوبایا کس راج جو میں کتنے لوگوں نے شراب پی اس کا یہ آکڑہ دیکھئے جس میں تیلنگانہ کے پوروش اول ہیں اور قریب قریب یہاں کی آدھی آبادی اس سال نشے میں ڈوبی رہی دوسرے نمبر پر سکم تھا لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ اس راج جن میں مہیلاؤں نے پوروشوں کا کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیا یہاں سب سے زیادہ 16.2% مہیلاؤں نے جام سے جام ٹکرائے تیسرے نمبر پر منیپور تھا اور اس راج جن کے لوگ شراب پینے کے معاملے میں اول ہونے میں 3-4% سے چوک گئے جب بھی شراب کی بات آتی ہے تو گوہ کا نام ضرور لیا جاتا ہے لیکن یہاں کے پوروش مہیلائیں جام چھلکانے میں نمبر چار پر رہے یہ ناشنل فیملی ہیلث سروے کا نتیجہ ہے اور اس میں ایک ایسی سچائی بھی سامنے نکل کر آئی ہے جسے دیکھ کر آپ کا سیر چکرا جائے گا بیہار میں چار سال سے شراب بندی ہے لیکن یہاں پر شرابیوں کی سنخیہ مہاراشت سے زیادہ ہے جبکہ مہاراشت میں شراب کی بکری پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی گجرات کا بھی حل دیکھ لیجئے یہاں پر ساٹھ سال سے شراب بندی ہے لیکن آج بھی پوروشوں میں 5.8% اور مہلاؤں میں 0.6% چھپ چھپ کر شراب پینے سے باز نہیں آتے آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دیش کے پانچ راج دیش کی آدھی شراب گٹک جاتے ہیں ہم آپ کو یہ اکڑے اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ کورونا کال میں دیش میں جاری رہی شراب کی لطف فکر بڑھانے والی ہے